آپ رہنجار ٹی وی سید قلد باسف زخاری یکون لی غلام وقد بلغنی الكبر ومرأتی آقر قال كذالک اللہ يفعل ما يشاء قال رب جعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلمن ناس سلاست ایام من اللہ رمزہ وذکر ربکا کسیروں وسبح بالعشجی والعبکار صدق اللہ العظیم ترجمہ سماعت فرمائیے قرآن حکیم میں رب زلجلال ارشاد فرما رہا ہے اور یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے تو انہوں نے کہا یعنی حضرت زکریہ نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لئے کوئی علامت مقرر کر دیجئے یعنی تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے فرمایا تمہاری علامت یہ ہے کہ تم تین دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے اور اپنے رب کا ذکر کا سرسے کرو اس کی پاکیزگی شام کو بھی صبح کے وقت بھی بیان کرو یہ جو سورہ آل عمران یہاں پر ہے کہ سلاست ایامن یعنی تین دن تک اشاروں سے بات کرو گے سورہ مریم میں ہے تین راتوں تک اشاروں سے بات کرو گے قرآن پاک نے ایک جگہ تین دن کہا ہے ایک جگہ تین راتیں کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تین دن اور تین راتیں یعنی دن ایک ہی بنے گا دن اور رات دن اور رات یہ پورے چوبیس گھنٹے کے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا یہ جو سوال تھا اس پر اعتراض بھی اگر کوئی کرے تو ان کے جوابات وہ آپ ذرا سن لیجئے چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بھی بائید نہیں ہے تو ایک نبی کو تو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کرے گا وہ اس کا ایمان وہ بہت زیادہ کامل بلندیوں پر ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی حوالے سے علماء نے جواب دیا کہ انہیں انہیں سوال کیا نا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا میں تو بوڑا ہو چکا ہوں بیوی بانجھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا بلکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا رب مجھے بڑا پہ سے دوبارہ جوانی دے گا دوبارہ جوانی دے گا تب اولاد ہوگی یا میری جو بیوی بانجھے اسے ٹھیک فرما دے گا پھر اولاد ہوگی تو یہ دونوں چیزیں وہ جاننا چاہتے تھے پھر اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے علماء نے کہا کہ یہ سوال تب کیا دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی شخص مایوس ہو چکا ہوتا ہے اور پھر اچانک اسے کسی بھی قسم کی کوئی خوشخبری یا نعمت ادا کی جائے تو وہ اچانک سے کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اس لیے انہوں نے یہ سوال کر دیا پھر اس کے بعد یہ جو دوسری آئے مقدسہ ہے آپ نے عرص کی کہ مالک میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ علامت یہ ہوگی حمل کی کہ تین دن تک تم بولنا بند کر دو گے اور اشاروں سے کلام کرو گے آنکھوں سے بھووں سے کلام کرو گے آنکھوں سے کلام کرو گے اور ہاتھوں سے کلام کرو گے سر سے کلام کرو گے تو اس وقت یہ دنیا کو پتا چلے گا اس دور کے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ان کی زوجہ جو ہیں وہ حاملہ ہو چکی ہیں تو یہ نشانی قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے چونکہ حضرت زکریہ بھی یقین تو پھر میں کہہ رہا ہوں وہ نبی تھے انہیں تھا لیکن ان کے لیے ایک حیرت تھی کہ اس بڑاپے میں اولاد کیسے ملے گی تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ آپ خاموش ہو جائیں گے اور اچھا خاموش ہوں گے تو آپ لوگوں سے کلام نہیں کریں گے لیکن آپ اللہ کی تصویحات ضرور بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کیا ذکر کسرت سے بیان کریں گے کیونکہ جو شخص اللہ رب ذوالجلال کی معرفت میں مستغرق ہو جاتا ہے تو پہلے جب وہ زبان سے کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے اتنا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے پھر اس کا قلب جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاکر بن جایا کرتا ہے پھر اس کی زبان چپ رہتی ہے وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہ ایک شکر کا انداز اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ جب تمہیں کوئی نعمت مل جائے تو تم میرا ذکر کسرت سے کرو اور پھر یعنی جب کوئی ایسی چیز جو ممکن نہ ہو آپ ناممکن ہو آپ اسے ممکن بنانا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا کیونکہ اللہ کا ذکر ایسا ہے جو ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے ہمارے اوپر بیماریاں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں ہم سوچتے ہیں یہ ابتل نہیں سکتی تو وہ مالک علم یزل وہ ہر شہ پر قادر ہے تو اس کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں جب ہمیں پریشانیاں آ جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا کریں اور جب ہمیں نعمت مل جائے ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ